روح تحلال ریسرچ کونسل نے پاکستان میں شوال کا چاند نظر آنے کی تاریخ بتا دی ہے تفصیلات کے مطابق روح تحلال ریسرچ کونسل کا کہنا ہے کہ جمرات 20 اپریل کو چاند نظر آنے کا امکان نہیں ہے اس لئے اس بار 30 روزے ہوں گے اور عید ہفتہ 22 اپریل 2023 کو بنائی جائے گی پاکستان سمیت دنیا بار میں رمضان و مبارک کے دو عشرے سزائے گزر چکے ہیں یعنی ابھی تیسرا عشرہ جا رہا ہے عید الفطر کی آمد کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں جبکہ پاکستان میں روح تحلال ریسرچ کونسل کی جانب سے ملک میں شوال کے چاند کی روح تحلال ریسرچ کونسل کے سیکٹری خالد اجاز مفتی نے بتایا کہ شوال و مکرم کا چاند دیکھ لے کے لیے روح تحلال کے میٹی کا اجلاس جمرات 20 اپریل کی شام ہوگا تاہم اس شام عید کا چاند نظر آنے کا امکان نہیں ہے لہذا عید الفطر تیس روز مکمل ہونے کے بعد ہفتہ بائیس اپریل دوہزار تیس کو بنائی جائے گی روح تحلال ریسرچ کونسل کے مطابق چاند کی پیدائش جمرات 20 اپریل کو پاکستانی وقت کے مطابق صبح نوم بچ کر تیرہ منٹ پر ہوگی اس روز یعنی 29 رمضان مبارک کی شام قروب افتاب کے وقت چاند کی عبر جروعت کے مطابق 19 گھنٹوں سے زائد ہونی چاہیے وہ پاکستان کی تمام علاقوں میں 10 گھنٹوں سے بھی کم ہوگی دوسری جانب گروب شمس اور گروب کمر کے درمیان فرق جو 40 میٹ سے زائد ہونا چاہیے وہ فرق شاور گلگت مدفر آباد چرسدہ اسلام آباد راولپنڈی کوئٹا اور جیوانی میں 21 میٹ جبکہ لاہور اور کراچی میں 20 میٹ ہوگا چنانچہ پاکستان کی تمام علاقوں میں مطلع انتہائی صاف ہوا تو بھی 20 اپریل کی شام ٹیلیسکوپ پر بھی چاند نظر آنے کا کوئی مکان نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ 21 اپریل کو 30 رمضان مبارک اور 22 اپریل کو یکم شوال ہوگی 20 اپریل کی شام پاکستان کی کسی بھی صوبے یا کسی بھی شہر یا کسی بھی علاقے سے روح تعلال کی بصول ہونے والی ہر شہادت جھوٹی ہوگی سیکرٹی روح تعلال ریسرچ کونسلکر نے کہا کہ 21 اپریل کی شام گروب افتاب کے وقت چاند کی عمر پاکستان کی تمام علاقوں میں 10-10 کنٹوں سے زائد ہو چکی ہوگی جبکہ غروب شمس اور غروب کمر کے درمیان فرق پاکستان کی تمام علاقوں میں اسی منٹ سے بھی زائد ہوگا اس طرح تیس میں روزے کی شب حلال موٹا اور تعدیر دکھائی دے گا جس پر بعض لوگ کہیں گے کہ یہ یکم نہیں بلکہ دو تاریخ کا حلال ہے جبکہ شریع اور سائنسی لحاظ سے وہ حلال یکم ہی کا ہوگا موسیقی